یہ جو گڑڈہ دیکھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے رات میں دو حادثے ہوئیں ایک لیڈی گری ہے اور اس سے پہلے ایک اور بھائی گرائے کیا نام ہے آپ کو نام میرے صحیح احسانل کے لیے کیسے ہوا یہ حادثہ رات کو کونکشن سے روٹ رہا تھا تو کارنجی کچھ کے آگے آسف اومد خان صاحب کو یہ آفیس اس کے آگے روڈ میں گڑڈہ دعوت پڑا وہاں پہ لائٹنگ بھی نہیں تھی جس کے بیسے وہ دکھا نہیں اور وہ سکوٹی اس کے اندر چلی گئی اللہ سکوٹی اس میں فس کے تو میں گر گیا جس کے بیسے وہ بہت ہی زیادہ چھوڑے اور بڑے گڑڈے ہیں وہ جن کی بیسے حادثے ہوتے رہتے ہیں یہ دن وہاں پہ اور پلیز اس کو ٹھیک کرائیں کیونکہ میں تو بج گیا کسی ذرا کہیں کسی کی جان نہ جائے اس لیے انس کو بہت چلدی سے ریپیئر کرائیں ان کو بند کرائیں کبھی کوئی اپنی چانسے ہاتھ نہ کھو کریم بھائی یہ کچھ تفصیل سے بتائیے کیسے ہوا کتنے بجے ہوا یہ حادثہ ہوا مطلب ایکسیڈنٹ آراؤنڈ ساڑھے گیارہ سے پانے بارہ کے بیچ میں ہوئے تو وہاں پسی آرہ تھا یہ فنکشن سے وہاں پہ سکوٹی کائن دے کچھ کیا آگے جب تھوڑا سا بڑھا رازہ تو روڈ پہ ملک گڑھا اتنا بڑا تھا اتنا زیادہ گہرا تھا وہ ایک تو وہ دکھا نہیں اندھیرے کی ورائی سے مال آئیٹنگ نہیں ہے اور پلس وہ اتنا بڑا اتنا گہرا تھا کی بچاتے کوشش کرتے ہوئے بھی بھائی گڑھے میں چلی گئے اس کوڑھی اس کی ورائی سے یہ حادثہ ہوئا ہے کہاں کہاں چوٹ لگا پیروں میں ہیں انگلیوں میں ہیں آئیے سر آنکھ کے باز بھی ہیں تو آپ اکیلے تھے اکیلے تھا اس وقت میں کوئی تھا نہیں اور وہاں لوگوں نے کھڑے ہوئے لوگوں نے بچاروں نے مدد کر دی تھوڑی جو ہسپٹل چھوڑا ہے تو کہیں کچھ ٹاکہ بھی لگا اسٹیچ نہیں اسٹیچز نہیں ہیں بٹھا انجلی تھوڑی سی ڈیپ ہے اور مطلب ایسی ہے کی ٹائم لے گی ہے ٹھیک ہونے میں تو بائیک آپ خود چلا رہے تھے جی جی بائیک میں خود ڈرائیب کر رہا تھا سکوٹی ہے سواری بائیک نہیں تو اس راستے پہلے بھی حادثہ ہوا ہے وہ آئی دن حادثہ ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑے دیر پہلے بھی لوگ بتا رہے تھے گی ایک حادثہ ہوا تھا کوئی فی میل تھی ان کے لگی تھی تو پلیز اس کو ریکٹی پائی کریں وہ بہت زیادہ ڈینجر ہے تھے کہاں رہتے ہیں آپ نمونہ گر میں رہتا ہوں نمونہ گر اور پیشے سے کیا ہے میں پیشے سے تو سفل انجنیر ہوں اور باقی بس کب تک اس طرح پپلک جو ہے پریشان ہوتی رہے گی عام آدمی پارٹی کی سرکار ڈلی میں بھی ہے یہاں موجودہ کاؤنسلر بھی ہیں بدھائک بھی ہیں اور روڈوں کی حالت ایسی ہے عوام جو ہے اس گڑھوں کے وجہ سے روزانہ ایک تو ایک تو ایک تو ایکسرینٹ ہو رہے ہیں اور عوام پیش رہی ہے ان کی نیتگیری کی چکر میں اس طرح کے یہاں کے جو سربراہ ہیں پولٹیکل ان کو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے عوام کس طرح پریشان ہو رہی ہے میں اتنے ہی کہوں گا اس کو جلد سے جلد ریپیر کرائے جائے تاکہ عوام کو ریلیف پہنچے